اسلام علیکم میرے پیارے دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے دوستو آج میں آپ کو مولا علیہ السلام کے ساتھ فرمان بتاؤں گا جس میں مولا علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس گھر میں بھی یہ ساتھ کام ہوتے ہوں گے وہ غربت اور متاجی کے عالم میں گرفتار ہو سکتے ہیں تو مولا علیہ السلام کے مزید ایسے فرمان سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بار وقت مل سکیں تو اپنے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنی اس پیاری سی اور خوبصورت سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے غربت جو ہے اس پر بہت ہی جلد دیرے جمع لیتی ہے مولا علیہ السلام اپنے دوسری فرمان میں بتاتے ہیں کہ کھڑے ہو کر جو شخص پانی پیتا ہے وہ بہت ہی جلد غربت اور متاجی میں مبتلا ہو سکتا ہے تو خدارہ مولا علیہ السلام کے اس فرمان کو سننے کے بعد کھڑے ہو کر پانی پینے سے اجتناب کریں نمبر تین میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مو سے چراغ بجانے والا شخص بھی غربت اور متاجی کے عالم میں گرفتار ہو سکتا ہے تو مولا کی اس فرمان کو سننے کے بعد امید ہے کہ آپ اپنے مو سے کسی چراغ کو بھی نہیں بجائیں گے مولا اپنے چوتھے فرمان میں فرماتے ہیں کہ آستین یا دامن سے مو صاف کرنے والا شخص جو ہے اس پہ غربت اپنے ڈیرے جمع لیتی ہے امید ہے کہ آپ بھی آستین یا دامن سے کبھی بھی اپنا مو جو ہے وہ صاف نہیں کریں گے مولا علیہ السلام اپنے پانچیں فرمان میں بتاتے ہیں کہ اثر کے بعد گھر میں جھڑو دینے سے گریز کریں کیونکہ اس سے غربت آپ کے گھر پر ڈیرے جمع سکتی ہے تو میری ماں اور بہنیں جو کچھ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ خدارہ کے مولا کے یہ فرمان سننے کے بعد اپنے گھر میں اثر کے بعد کبھی بھی جھڑو نہ دیں مولا اپنے چھٹے فرمان میں بتاتے ہیں کہ دانتوں سے نہ خند توڑنے والے انسان جو ہیں وہ بھی بہت جلد غربت اور متاجی کے عالم میں گرفتار ہو سکتے ہیں تو دانتوں سے نہ خند توڑنا یہ مولا نے واضح واضح بتا دی ہے کہ یہ جو سخص کام کرے گا وہ غربت کے عالم میں گرفتار ہو سکتا ہے تو اگر کسی میرے بھائی کو یا میری کسی بہن کو یہ عادت ہے تو وہ فوراً اس عادت کو چھوڑ دے اور اس سے دور ہو جائے مولا اپنے ساتھوں فرمان میں بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے والا شخص جو ہے وہ بھی غربت اور متاجی کے عالم میں گرفتار ہو سکتا ہے تو جن لوگوں کو اللہ پاک کی ذات فجر کی نماز کی توفیق دیتی ہے وہ خدارہ اس اپنی عادت سے بچیں اور نماز کے فوراً بات سونے والا کام جو ہے وہ بلکل ہی چھوڑ دیں کیونکہ مولا نے اس میں وہاں سے بتا دیا ہے کہ فجر کی نماز جو انسان پڑتا ہے اور فوراً سو جاتا ہے وہ غربت میں مبتلا ہو سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری حصلہ افضائی ہو جائے گی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ